اور دوسری حدیث سنن ابی دعوود میں امام ابی دعوود اس حدیث کو لے کے آئے دو ہزار ایک سو پینٹیس نمبر امام البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب رات کا وقت ہوتا اب سونے کی باری آئی ہے صبح بھی چکر لگا ہے اثر کے بعد بھی چکر لگا ہے رات کا ٹائم ہوا آرام کرنے کے لیے جس ماں کی باری ہوتی جاتے اسی کے گھر میں تھے سوتے وہیں پہ ہی تھے لیکن وہاں جانے سے پہلے کیا کرتے تھے مادی عائشہ بیان کرتی ہیں وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا کوئی شاید ہی ایسا دن گزرا ہو میری زندگی میں میں نے شاید ہی مجھے کوئی یاد نہیں ہے روزانہ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ہر ہر بیوی کے پاس نہ جاتے ہوں اس کا حال نہ دریافت کرتے ہوں اس سے پوچھتے نہ ہوں سونے سے پہلے اس بیوی کے پاس اس مانی کے پاس ہماری ماں جس کی باری ہوتی اس کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر بیوی کے گھر سے ہو کے آتے اور ہر ہر سے حال چال پوچھ کے آتے آج دن کیسا گزرا ہے کبھی ہم نے بھی ایسا کیا ہے ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے میں سارے دن کا تھکا ہوا آیا ہوں مجھے پوچھا جائے میں نہ پوچھوں آپ کے بعد آپ کو چلے گئے آپ کے بچوں کو کس نے سنبھالا آپ کے معاملات آپ کے کپڑے دھونے سے لے کر کھانا بنانے تک گھر کی صفائی تلک سارے کام کس نے انجام دیئے آپ کی بیوی نے گھر میں اکیلے رہ کے آپ کے لیے بیٹھی ہے آپ کا حق بنتا ہے جو اللہ کے رسول نے راویہ دیا ہے امت کو زاویہ پیش کیا ہے امت کے سامنے لائن دی ہے میری امت کے لوگوں گھر کو ایسے آباد کیا جاتا ہے انہیں ایسے پیدا کرتے ہیں محبت ایسے نہیں آیا کرتی محبت پر پیدا کرنے کے اصول اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھ لائے صبح کے وقت بھی ٹائم دے رہے ہیں اثر کے بعد بھی ٹائم دے رہے ہیں اور سونے سے پہلے ہر ہر ماں کے پاس ہماری ماں کے پاس اپنی زوجہ محترمہ کے پاس چکر لگاتے ہوئے جا رہے ہیں چوتھی چیز جو اسی حدیث اگلی حدیث کے اندر بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک ہزار چار سو باسٹھ نمبر کی حدیث ہے فَكُنَّا يَجْتَمِعْنَا كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ اللَّتِي يَأْتِيهَا اور پھر نبی علیہ السلام جب سب بیویوں کو حال چال پوچھ کے اس ماں کے گھر میں جاتے ہماری ماں کے گھر میں جس کی باری ہوتی تھی وہاں آپ کی تمام ازواج متحارات جمع ہو جاتی اور وہاں بھی آپ ان سے بات چیت کیا کرتے تھے سونے سے پہلے بھی ان کا خیال ہے صبح اٹھے ہیں تو ان کا خیال ہے دن کے ٹائم میں بھی اپنی بیویوں کا خیال ہے اتنی ذمہ داریاں سنبھالنے والے پیغمبر نبوت و دعوت و جہاد کی ذمہ داریاں ہیں اللہ نے بہت سی ذمہ داریاں سونپی ہیں اس کے باوجود ان میں سے دیکھیں کس قدر اپنے گھر والوں کے لئے ٹائم نکال رہے تو پہلا زاویہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا کرتے تھے جب بھی ٹائم ملتا موقع ملتا سلام کرتے حال احوال پوچھتے کبھی تفصیلی ٹائم کبھی شارٹ کارٹ مختصر ٹائم دے رہے ہیں وقت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرا زاویہ دعوت کے سلسلے میں جہاد کے سلسلے میں ذمہ داری ہے اللہ نے دی ہے نکلنا پڑا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفروں کے لئے نکلتے تو سفر پہ جاتے ہوئے بھی اپنی ازواج میں سے ایک یا دو یا تین ہماری ماں کو اپنے ساتھ کرہ ڈال کے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے آج انسان بس یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کا کام کیا ہے بس گھر کی چار دیواری میں نہ ماں باپ کے پاس جائے کوئی مل ملاقات نہیں ہے بس گھر میں رہو تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنی زوجات میں سے ایک یا دو یا تین جو بھی مناسب خیال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جاتے ہیں حضرت عاش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے سی بخاری میں پانچ ہزار دو سو گیارہ نمبر حدیث ہے کہنا اذا خرجا اقرع بین نسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لئے نکلتے اپنی ازواجِ متحرات کے درمیان قرہ اندازی کرتے جس کے نام کا قرہ نکل آتا اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے امامِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مصروف زندگی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے اگر کبھی کبار موقع ہو انسان کے پاس ایک تو یہ ہے کہ انسان دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے کوئی ضروری کام کا سلسلہ ہے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا ٹھیک ہے وہ لازمی نہیں کہ انسان ہر دفعہ لے کے جائے کبھی کبار جب انسان سفر پہ نکلے اکیلا ہو اپنی گاڑی پاس موجود ہے ساتھ کبھی کبار گھر والوں کو بھی لے کے جانا اس رویے سے بھی انسان کے گھر میں خوشحالی آتی ہے اس رویے سے بھی انسان کا گھر آباد ہوتا ہے شیطان کو حملے کرنے کا موقع نہیں ملتا شیطان کو دعا لگانے کا موقع نہیں ملتا